موسیقی اتھر پوروی دلی کی تھانا کراول نگر کی انترگت بوری میں بند یپتی کی لاز کی گتھی کو پولیس نے سلجایا اس معاملے میں پولیس نے مرتق آفرین کے آسک اور اس کے جیجا کو گربتار کیا ہے پولیس کے انصار مرتق آفرین اپنے ٹیچر اور آسک نو ساد سے بے انتہاں محبت کرتی تھی اور اسے سادھی کرنا چاہتی تھی لیکن نو ساد کی پہلے سے ہی سگائی ہو چکی تھی وہ آفرین سے سادھی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آفرین اسے سادھی کا دباؤ بنا رہی تھی اسی سے پریزان ہو کر آسک نو ساد نے اپنے جیجا کے ساتھ مل کر اس کی ہتیا کر سب کو بوری میں بھر کر کار دوار آر کرابن نگر نالے میں فہنک دیا مرتق آفرین کی ہتیا سر میں چوٹ مارنے سے کی گئی تھی مارننگ 7.30 ایم میں ایک پی سی آر کال ملی پولیس ٹیشن کراول نگر میں جس میں گندے نالے میں کسی شب کے ہونے کی ہمیں سوچنا ملی جو ہم موقع پہ وہاں گئے تو ایک محلہ کا جس کی امور لگ بک پچیس ورش تھی ایک سو برامت ہوا جو کہ ایک گوڑی میں تھا باڈی کم سے کم دو دن پر آنی تھی کافی پیوٹری فائٹ تھی تو اس کو شناکت کرنا ہمارے لئے سب سے بڑی چنو دی تھی اس کے لئے ہم نے ہماری ڈسٹک کے تمام پولیس ٹیشنز میں اور نیبرنگ ڈسٹک کے پولیس ٹیشنز میں اس کی پوٹو سپلٹ کی اور اس دوران کی سناکت ایک ساسٹری پاک سے گھنشدہ یوٹی جس کی ان قریب چوبیس ورش کی روپ میں پئی اور دوران ایک تختیش یہ پتا چلا کہ یہ جو یوٹی تھی وہ چوبیس تارک کی شام قریب ساڑھے سات بجے اپنے گھر سے لاپتا ہوئی تھی تب سے اس کا کوئی پتا نہیں تھا تو دورانے انویسٹکیشن ہم لوگ نے اس کی کال ڈیٹل ریکارڈ اور گھر والوں سے ڈیٹیل میں انکواری کری جس میں پتا چلا کہ یہ نوشاد نام کے وقتی کے کافی کلوز تھی اور اسے کون میں مارلی پرائن سسپیکٹ تھا جسے ہم نے سب سے پہلے انٹروگیشن کے لئے لے کے آیا اور دورانے انٹروگیشن اس نے بعد میں یہ بات ایکسپٹ بھی کی کہ یہ جو مدر ہے یہ نوشاد نہیں کیا تھا یہ جو یوٹی تھی یہ پہل بہت لنبے سمیے سے نوشاد سے پرچک تھی یہ آپس میں انہوں کی کافی باتچیت ہوا کرتی تھی اور یوٹی جو تھی نوشاد سے شادی کرنا چاہتی تھی پر نوشاد اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس کو چھٹکارہ پانے کے لئے اس نے اس کا مدر کر دیا اور اس کو چھپانے کے لئے اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک بوری میں بھر کے کراول نگر کے گندے نالے میں اس کو فک دیا تھا اس میں اس نے اپنے جیجا جس کا نام راجک ہے عمر 28 سال اس سے مدر پلی جس نے اپنے ساتھ ایک ایک ایکو وین لے کے آیا تھا جس کی مدر سے انہوں نے قریب 26 تاریخ کو رات کو دیڑ سے دو بجے کے بیچ میں یہ ڈیڈ باڈی کو کراول نگر کے گندے نالے میں ڈسپوز کی تھی لڑکی اس پہ دباؤ ڈالتی تھی اور نوشاد جو تھا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس کو چھٹکارہ پانے کے لیے چھبیس تاریخ کو جب اس کی گھر گئی تھی شام کو تو وہ اس سے شادی کرنے کی بات تھی اس نے اور نوشاد نہیں چاہتا تھا اس لیے دونوں کی بیچ میں پھر جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں کسی بلنٹ اوبجیکٹ سے اس نے اس کی سر میں ٹیوٹ ماری جس سے وہ انکانشیس ہوگی اور پھر بعد میں اس کو ڈسپوز کرنے کی اس نے اپنے جیجا رفیق کو بلا کے گھرے میں باڈی کو بھرکے گندے نالے کو ڈسپوز کیا تو اس کا کب سے افرین ہوگا یہ جو نوشاد ہے یہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کام کرتا 8 بی سے باجو کلاس کی جب یہ بچی ٹیلس کلاس مجھی تب ہی سے اس کی ہاں ٹیوشن پڑھتی تھی بعد میں یہ اس ٹیوشن کلاس میں بھی بچوں کو پڑھانے کام کرتی تھی تو کافی لمبے سمیں سے وہ ایک جوشتے کو جانتے تھے اور اس دوران کافی لمبی باتیں بھی ہمیں دیکھا ہے موبائل فون میں کافی لمبی باتیں بھی ہوتی تھی بیرال پولیس نے ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے آسک نوشاد بے اس کے جیجا کو گرپتار کر سلاکوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے یہی انجام ہوتا ہے ایک طرفہ پیار کا ہمیں ایسے حاج سو سے سبک لینی چاہیے سڑھی نوش دلی سموان داتار رویندر کمار کی ریپورٹ ویہد بابو رام ورما پندرے سالوں کا علاج کا بھروسہ ہمارے ہاں آرویدک اوصدیوں کے دوارہ سبھی بیماریوں کا سوی دھا جنک علاج کیا جاتا ہے جیسے خاسی سانس دما بکھار ٹائفائیڈ ملیریا پیلیا باوسیر سگر ہیپیٹائیٹس کھونی باوسیر پھرمی شرپندوس لگو سنکہ آدھی کا علاج آرویدک پدھتی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سبھی بیماریوں کی جانچ بھی تسلی بکس کی جاتی ہے جیسے الٹرا ساؤن ایکس رے ایسی جی رکت مل مطر ویریا کی جانچ اتیادی ہمارے ہاں دلی سرکار دوارہ ٹی کا کرن ٹی بی کا علاج ویجانچ موپت کی جاتی ہے ہمارا پتہ ہے وید بابرام ورما چیری ٹیبل سوسائٹی تین سو نتیس گلی نمبر نو مانڈولی ایکسٹینسان نیر نندنگری بس ڈیپو کے سامنے دلی تیران میں آپ ہمارے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارے پھون نمبر ہے 9213329205 921478312 99910418312 آپ ہمارے چینل پر بھی دیے گئے نمبروں پر بھی سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پھون نمبر ہے 850-697-3234 تیری پور